اچھا اتفاق حسائی جی اس وقت ہمارے پاس دو دینی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے تو مجھے آپ یہ فرمائیں میں پراجہ صاحب سے بھی رائے لوں گا تنظیم اسلامی کا موقف آپ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کو معاشی چیلیجنز ترپیش ہیں آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے وصیم صاحب بانیت تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرارہ رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم ڈاکیمنٹ ترتیب دیا تھا مشاورت کے ساتھ جو تنظیم کی اکابرین اعلیٰ کی عادت ہے ان کے ساتھ کہ معاشی معاشرتی اور سماجی سطح پر اور ساتھ اس کے پھر سیاسی سطح پر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون کون سے ایسے اقدام ہیں وہ کرنے والے ہیں جس سے معیشت کو سیاست کو جو سماج کو اور ریاست کو اسلامائیز کیا جا سکے برحال معیشت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی فلائی ریاست اور پاکستان اصولی طور پر ایک اسلامی فلائی ریاست کے طور پر مارز وجود میں آیا یہ بات کی بات ہے مارڈل یہی تھا یہ بات کی بات ہے اور یہ بڑا علمیہ ہمارے لیے لمحے فکریہ بھی ہے کہ ہم اس پہ بس شروع میں جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا پہلے ایک دو سال میں پھر ریورس گیر لگا دیا گیا لیکن غزہ رہائش تعلیم اور صحت یہ پروائیڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے کفالت ایامہ جسے کہتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ کہ کسی بھی اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہے کولیکشن کی وہ زکاعت اور اشر پر ہے تو اس کا سسٹم بھی ریاست نہیں قائم کرنا ہوتا ہے اگر اور حقیقت یہ ہے کہ کئی معاشی ماہرین جنہوں نے اس کے پر ورک کیا ہوا ہے ان کے مطابق اگر یہ صحیح طریقے سے رائج کر دیا جائے اور امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ہمیں پھر کسی کردے کی ضرورت نہیں رہی گا کردے کی ضرورت نہیں رہی گربت کا ویسے بھی خاتم ہو جائے گا اور بہرحال ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بڑے سنہری ایسے واقعات موجود ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے دور میں کیسے وہ ڈھائی سالہ ان کا تقریباً دور تھا یا سوا دو سالہ اس کے اندر زکاعت دینے والے موجود تھے لینے والا نہیں کر رہ گیا تھا ایسا کفالت ایامہ کا نظام تھا پھر یہ کس فیڈل شریعت کورٹ کا جو سود کے خلاف وہ اکانوے کا پھر نائنٹی نائن کا سپریم کورٹ شریعت ایپل ایڈ بینچ کا فیصلہ پھر دوبارہ دو زار بائیس سپریل کا فیصلہ جب سود کی حرمت کے حوالے سے آ گیا چاہے وہ انفرادی ہو چاہے بینک انٹریسٹ ہو اور معیشت کو اسلامائز کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے روڈ میپ دے دیا کہ دو زار ستائیس تک تو اگر اس کے حوالے سے ویلنگ نیس ہو ویل کی انتہائی اہمیت ہے ابیلیٹی آپ کی اسی وقت بنتی ہے جب ویل ہو تو تو وہ ویل ہو تو پھر بہرحال سودی معیشت کا خادمہ کریں اللہ رسول سے جو جاری جانک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کریں تو پھر ملک جو صحیح رستے کی طرف جا سکے گا بہرحال اس کے علاوہ یہ ہے کہ پرائیوٹ اونرشپ کو بھی جو ہے وہ انکرش کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو بیرونی کمپنیوں کے ساتھ مائدیں ہیں جو اہم یا یوں کہلنے کہ جو سنسٹیو آپ کے شعبیں ہیں ان کے اندر تو شاید ان کے ساتھ انویسمنٹ نہ کی جائے لیکن عمومی طور پر کی جائے لیکن بی او ٹی کے تحت کی جائے بلڈ اوپریٹ ٹرانسفر یعنی کہ وہ بنا کے دیں کچھ تیر اوپریٹ بھی کرنے انکر الٹی میٹلی وہ ٹرانسفر اونرشپ ہمارے پاس ہو اچھا پھر یہ کہ جاگیرداری نظام جو ہے اور سرمایہ درانہ نظام جو ہے اسی کی وجہ سے آپ کو یہ جو جو ورکر ہے جسے آجر اور مستاجر کہتے ہیں یعنی کہ وہ جس نے ایمپلائی کیا ہوئے اور وہ جو ایمپلائیر ہے اس کے درمیان جو بھی ایم بیلنس آ رہا ہے بنیادی طور پر ختم کرنے کا طریقہ تو اسلام نے بتا دیا ہمیں آدلانہ نظام اسلام کا آدلانہ نظام آپ نافذ کریں گے جس جس جگہ بھی نافذ کریں گے اس کی برکات سامنے آئیں گے اور یہ ماملہ ٹھیکانے لونے شروع جائیں گے